بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین پنجاب میں سٹوپ گیپ ارینجمنٹ سے رات تہیون نہیں ہو رہی اور بقول پنجاب کی سیاسی لیڈرشپ کے پنجاب کی بروکرسی وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی بات نہیں مانتی لیکن پورے ملک کو معلوم ہے کہ عثمان بزدار عمران خان کی چوائز ہے بلکہ زد ہے جس سے خانسہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور عثمان بزدار کا ڈیلیور نہ کرنا پنجاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور سب سے بڑھ کر عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا فیلئر ہے سو اس سب کے باوجود اگر بروکرسی بات نہیں مانتی تو واقعی ایک مشکل صورتحال ہے ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس وقت اختیارات کی جنگ پنجاب کی تباہی کی اصل وجہ بن رہی ہے پی ٹی آئے کے فورڈ بلوک کا کہنا ہے کہ نئی سبائی بروکرسی جس میں نئے چیف سیکٹری پنجاب آزم سلمان اور نئے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کو وفاق نے لگایا ہے اور وفاق ہی ان کے ذریعے پنجاب کو مانیج کر رہا ہے جب احکامات وزیر اعظم آفیس سے سادر ہوں گے تو کون عثمان بزدار کی سنے گا وزیر اعلا گورنہ پنجاب سبائی وزراء اور اتحادی تک تمام عمران خان کی سو کال ہینڈ پک ٹیم سے بیزار نظر آ رہی ہیں اور پی ٹی آئے کا فورڈ بلوک بننے کی ایک اہم وجہ بھی یہی سامنے آئی ہے کچھ ایسے ہی علات خیبر پختون خان میں ہیں وہاں وزیر اعلا اور سینئر وزیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف ہو گئے ہیں وہاں بھی حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ حکومت وزیر اعلا محمود خان نہیں بلکہ کے پی کے کی بروکریسی چلا رہی ہے جس کو اسلامباد مینج کر رہا ہے سو پی ٹی آئے کو اس وقت شاید اپوزیشن کی قطن ضرورت نہیں ہے ان کی اپنی ہی صفوں میں درارے پڑتی اور بڑتی نظر آ رہی ہیں دوسری جانب گندم بہران کے ساتھ ساتھ اب چینی بہران کا خدشہ بھی ظاہر ہو رہا ہے لیکن اس پر بھی سبائی الزام تراشی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے کچھ ہوتا نظر نہیں آتا اس پر بات کرنے کے لیے آج مجھے لاہور سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ریسر حمایوں سبائی وزیر ہیں پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سردار شہاب الدین پی ٹی آئی فورڈ بلوک کی سبراہی کر رہے ہیں پنجاب کے اندر زہین قادری سینئر وزیر ہیں اور سکائپ پہ میرے ساتھ ہیں حیدر زمان قریشی رہنوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین میرے ساتھ ہیں راجہ یاسر حمایوں زہین قادری صاحب سردار شہاب الدین اور حیدر زمان قریشی صاحب اب سب کے آنے کا جی بہت شکریہ زہین قادری صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں پنجاب کی تھوڑی بات کرتے ہیں آپ وزیر بھی رہے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگنون کے دور کے اندر اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو فورڈ بلوک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں جو براکرسی ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی سارا کچھ جتنی انسٹرکشنز ہیں وہ پرائم منسٹر آفیس سے آتی ہیں جب پرائم منسٹر آفیس سے آتی ہیں تو عثمان بزدار کو کوئی پوچھتا نہیں تو اب ہم کیا کریں دیکھیں ایک تو میں اس بات پر بڑا میرا کیانڈڈ اپینین ہے کہ یہ ہونا تھا ہو اس لیے ہونا تھا کہ جب آپ سیلیکشن کی گئی عثمان بزدار صاحب کی تو عمران خان صاحب کی نظر میں یہ دماغ میں سوچتی کہ وہ ایک ایسے آدمی کو لائیں کیونکہ اگر وہ پنجاب میں کوئی ڈیلیورر لے آئیں کوئی امپورٹن پرسنالٹی لے آئیں کوئی بات کرنے والا آدمی لے آئیں کوئی کام کرنے والا آدمی لے تو ہی وڈ بی اووشیڈوڈ ہی وڈ بی نوٹ دیر اور پھر اگلی دفعہ وہی شخص وزیرا زمہ ہوتا اگر وہ پرائیم منسٹر اگر وہ یہاں ڈیلیور کر جاتا تو تو خاص طور پر چنکے ایک ایسے آدمی کو لائیا گیا جس نے غالباً لاہور بھی نہیں دیکھا تھا کبھی اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے بہت بہت اچھے لوگ بھی تھے پی ٹی آئی میں ایک صاحب یہاں تشریف فرمائے راجہ صاحب میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں پڑھے لکھے آدمی ہے ماشاءاللہ اور کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے امریکہ ولایت کے پڑھے میں اور سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو چانس دینا چاہیے تھا آپ کہتے رہے تو آپ ایک نئے پاکستان کا ذکر کرتے رہے اور آپ سیلیکشن جب کرنے گا ہے پاکستان میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وزیر آلہ پنجاب آپ نے 63% آف دی پاپولیشن کو آپ نے ایک ایسا شخص دے دیا جو خود ٹی وی پہ کھڑا ہے کہہ رہا ہے میں تو بھی سیکھ رہا ہوں اور جب وہ بیروکریسی میں بلکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیلیورنس اور جو گرفت ہے آزم سلیمان صاحب کی اور دیگر لوگوں کی جو ساتھ آئے ہیں کام پہ اور ایڈمیسٹریشن پہ واسٹ ایکسپیرنس اور اگر وہ لوگ آئیں گے اور وہ کام کریں گے تو پھر دیگر آپ کو جو چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے تو آپ وہ کرتے جائیں اور یہی ہوگا اور لوگ ناراض اس لیے ہوں گے کہ جب آپ ایک ایسا ڈھمی چیز فرنسٹر بنائیں گے جس کا ڈیموکریسی سے کوئی طالب نہیں ہوگا جو کہیں سے بھی ایک سیاستدان نہیں لگے گا تو وہ لوگ جو پانچ پانچ سات ست دفعہ لیکٹ ہو کے آئے ہیں شاب الدین صاحب ہیں ہمارے شاہد دو بار اسیمبلی میں رہے اس طرح ہیں کئی لوگ ہیں تو دیو وڈ فیل ایجٹیٹڈ دیو وڈ فیل کلاسٹو فوبک کہ ہم کس سے اپنی بات کریں کہاں جا کے اپنا مدہ بتائیں اور میں نے نہیں سمجھتا کہ اب اس وقت کوئی بھی چانس ہے ان کے پاس یا یہ بزدار صاحب کو رکھ لیں گے یا خان صاحب خود فارغ ہو جائیں گے اس کو میں ذرا تھوڑا آگے لے کر چلتا ہوں اچھا حیدر زبان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں ارلیئر پہلے یہ کہا جا رہا تھا جی بھروکرسی بات نہیں سنتی تین چیف سیکٹریز بدل گئے پانچ میں آئی جی پنجاب لگیا ہے اس وقت اب ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے پچھلے تین چار دنوں سے وزیرعالہ پنجاب کی طرف سے بھی میسیج کنوے ہوتا ہے not directly but indirectly گورنر پنجاب directly کہہ رہے ہیں صوبائی وزراء directly کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی so called hand pick team ہے اور وہ بڑے بیزار ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جب وہ ساری instruction ہی پرائم منسٹر ہاؤس سے آئے گی تو بزدار صاحب سے کون پوچھے گا اس پہ آپ کا کیا view point ہے بہت شکریہ قاضی صاحب دیکھئے جو آپ نے intro دیا اور جو طرح زہین قاضی صاحب نے فرمایا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو پیانیا تھا vote for is the 2 کا وہ اب پی ٹی آئے میں وہ جو ہے نا وہ چلا گیا ہے اور یقیناً بڑے honorable members ہیں شاہ بدین صاحب بیٹھے ہیں senior parliamentarian ہیں یاسس صاحب بیٹھے ہیں issue کسی کا نہیں ہے قصور قصور the man in charge کا ہے and the buck stops at the prime minister جب انہوں نے وسیم اکرم پانچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ world cup جیتے گا تو کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وسیم اکرم نے تو کبھی لاہور کا کذافی سٹیڈیم ہی نہیں دیکھا تھا اس کو تو بال پکڑنی نہیں آتی تھی اس کو آپ نے ایک ایسی پچ پر لا کے کھڑا کر دیا جہاں بڑی experience mature اور capacity built over the years bureaucracy پنجاب میں تو آپ اپنے ہی وسیم اکرم کو آپ نے کچھ مہینے پہلے open heart surgery کی پہلے آپ چار پانچ IG چینج کیے آپ نے چیف سیکٹری چینج کیے اور آپ نے کوشش کی کہ وہ آپ پی ایس پی ایم کے ذریعے وزیرعالہ کو چلائیں گے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ وزیرعالہ وہ ہیں جن میں potential ہی نہیں ہے کہ یہ دس من ڈیلیور کریں آپ ان سے سو من expect کر رہے ہیں تو آپ نے open heart surgery کر دی اور open heart surgery میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے direct control bureaucracy کو دے دیا اور یقیناً اتنے honorable parliamentarians بیٹھے ہیں اب سردار شعب صاحب جو ہیں وہ کسی پارٹی کے بھی مہتاج نہیں ہیں wealth of experience deputy parlementary leader رہے ہیں ماضی میں اب ایسے لوگوں کو اگر آپ صحیح طریقے سے handle نہیں کریں گے اور ایک remote control bureaucracy ہوگی جس کو یہ پیغام ہوگا کہ آپ کا جو وسیم اکرم ہے اس کو بالکل dysfunctional کر دیا گیا ہے تو یہ تو معذول چیف minister ہے جس کی جنگ جو ہے لڑ رہے ہیں اور rightly so لڑ رہے ہیں کہ MPA's کا prerogative ہے وہ لوگوں کے mandate لیتے ہیں لیکن اگر وہ یہ نہیں کر پائے تو پھر selected حکومت میں پھر selected قانون ہوگا selected چیف سیکٹری ہوں گے اور selected میار ہوں گے تو یہ تو ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ system ایسے چل نہیں سکتا the sooner the better they have to put their house in order ورنہ ان کے تحادی تو ویسے ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور ان کے اپنے MPA's بھی جو ہیں وہ دیر تک ساتھ نہیں ٹکیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے راجعہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کیوں کیا ضرورت ہے اگر بزدار صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے کیا خان صاحب کی ایک زد ہے کہ بزدار صاحب کو رکھنا ہے اور اگر بزدار صاحب کو رکھنا ہے تو براکرسی اسلامباد سے مینج ہوگی جب اسلامباد سے مینج ہوگی تو آپ کے اتحادی ہوں آپ کے وزراء ہوں آپ کے پارٹی کے پروونچل پی ٹی آئی جس نظریہ کے تحت آئی تھی اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنا جاتا ہوں میرے بڑے محترم سیاستدان یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں اور لائیو بھی آپ نے لیا ہوئے دیکھیں پی ٹی آئی جو بیانیاں لے کے آئی تھی وہ یہ کہ ہم نظام کو ٹھیک کریں گے سسٹمز امپروف کریں گے انسٹیوشنلائز کریں گے چیزوں کو اور آپ کو کسی ایم پی اے ایم اے کے ڈیرے پہ جا کے کام نہیں کروانے پڑیں گے کیونکہ انفرچنیٹلی پنجاب میں جو سسٹم چل رہا ہے جب سے ڈیموکریسی کے نام پہ جس میں ظاہر ہے میرے بھی تین جنریشنز مجھے بھی ہوگی ہیں ہمارے خاندان کو پولیٹکس کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی چودر کا جو تسلسل ہے وہ چل رہا ہے آپ کا جو ایم پی ایلیکٹ ہوتا ہے اس کا بنیادی طور پہ جو نظریہ ہوئی ہوتا ہے کہ میں پاور میں آؤں اور پھر ڈی سیو اور ڈی پیو میری مرضی کا ہو اور میں اپنے ایک فیکشنلیزم کی پولیٹکس ہے آپ نے مخالف دھڑویا ہم پاور میں آگئے ہیں تو ہم نے نون پہ پرچے کرانے ہیں نون کے لوگ پاور میں تھے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پاڈی پے کروا رہے تھے تو یہ سوچ جو ہے اس کو چینج کرنے کے لیے پی ٹی آئی آئی تھی اور جس وجہ سے میں نے ری جوئن کی پولیٹکس اس میں بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے یہ مارڈرنیزم ہے یہ ایک مارڈرن سٹیٹ کی ضرورت ہے اب جب ہم لوگ ظاہرہ اتنی ہمیں ایبسولوٹ مجورٹی بھی نہیں ملی بڑی تھنسی مجورٹی تھی پھر ظاہرہ کچھ پاور میں آنے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں آپ کو ضروری نہیں کہ جو لوگ آپ کے ٹکٹس پر الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اسی سوچ کے ساتھ آئے ہوں اوکے ظاہرہ لوگوں کے پرسنل ووٹ بینکس ہیں صدار صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی وہ آزاد بھی الیکشن جیت سکتے ہیں بہت سارے آزاد لوگوں نے جوئن کی تو وہ بیسیکلی وہ ضروری نہیں کہ وہ انسنک تھے جو پی ٹی آئے کا ایکچول نظریہ تھا اس کے ساتھ دوسرا پرابلم یہ آیا ہے کیونکہ ایٹی فائف سے آن ورڈز نون لیگ کی گورنمنٹ آل موسٹ پنجاب میں رہی انہی لوگوں کی رہی ایون کاف میں بھی وہی چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو اتنے انٹرنسٹ ہیں براکرسی اور پولیس اور اس کے ساتھ کہ جب شروع میں پی ٹی آئے کی گورنمنٹ آئی تو پرائی منسٹر صاحب نے اپنے ویژن کے آن مطابق سب کو آرڈر کر دیا کہ کسی نے انٹرفیر نہیں کرنا پولیس کے معاملات میں کسی نے ڈسٹک کے معاملات میں نہیں کرنا we'll manage it through the bureaucracy and through the police right institutions کے ذریعے کرنا ہے پرابلم یہ آئی کہ ہمارے لوگوں کے شاید اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے یا اتنے وہ ڈیپ روٹڈ نہیں تھے اور جو پریویسلی ریجیم تھی پاور میں وہ زیادہ بہتر بہتر کنیکٹڈ تھے پولیس لیول سپیشلی جو گاؤں کی پولیٹکس ہوتی ہے تو اس کا نزیجہ یہ ہوا کہ بہت انریسک کریئٹ ہو گیا اور ہمارے جو ایم پی ایس تھے یہاں پہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ چلو کی کہ ہم نے اسی طریقے سے چلانا ہے جس طرح پہلے چال رہا تھا پہلے چال رہا تھا تو ایک وہ اور پھر انفورچنیٹلی ہمیں اگری کرنا پڑا پارٹی کو بھی کہ کچھ عرصہ ایسے ہی چلائیں پھر بعد میں دیکھیں گے ری فارم ایجنڈا پہ جب ایک سال گزر گیا تو ایک ریلیزیشن میرا خیال ہے آئی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں کہ ٹائم از رننگ آؤٹ اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پولیس ٹھیک نہیں کرنی تھی تو ہمیں پاور میں آنے کی ضرورت کیا تھی روایتی سیاست تو کبھی ہم کرنا نہیں چاہ رہے تو اب ہوا یہ ہے اب میں بڑا آپ کو انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ آئی رون نو شاید پرابلمز ہمارے محترم جو دوست ہیں ان کو آ رہی ہوں گی ان کے ڈسٹرکس میں بھی مجھے بھی یہ پتہ چلا کہ اب آپ نے بالکل کسی قسم کی انٹیفیرنس نہیں کرنی پولیس کے معاملات میں ڈی پیو انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ رپورٹ کریں آئی جی کو کہیں اور یہ میں نے کیا اور میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا پرامٹ ریاکشن ہے بروکرسی کو اچھا زیب صاحب مجھے ایک چیز بتائیں ہم بزرہ سردار صاحب کو بھی لائن پہ لے رہے ہیں اس وقت وہ چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے گا ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کی آزم سلمہ اور شویب دستگیر میرا ایک سوال صرف یہ ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے میں اس پہ راج صاحب سے بات کروں گا کون سے ایسے کام ہیں جو ایم پی ایز یا ایم این ایز کروانا چاہ رہے ہیں اور بروکرسی اور پولیس وہ نہیں کر پا رہی بکوز انڈرسٹاننگ لیول یہ ہے کہ جی چیف منسٹر ایفیکٹیو نہیں ہے چیف منسٹر کس طرح ایفیکٹیو نہیں ابھی راجہ یاسر کہہ رہے ہیں اگر ایک کام تھا اور اس کے بعد میں نے آئی جی کو بتایا تو وہ چیز سٹل ہو گئی سو کون سے ایسے کام آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایفرنس آف اپینین اتنا سٹرانگ ہو گیا بڑی بیلنس گفتگو کی میرے بھائی نے بہت امدہ ری فریز کیا اپنی ساری ایڈیٹیوڈ کو اور یہی ایڈیٹیوڈ پرویل کرنا چاہیے کسی بھی اچھی پولیٹیکل پارٹی میں اب اگر بات کریں آپ کاموں کی تو دیکھیں شہروں کی حلکے اور دہی حلکوں میں بہت فرق ہوتا ہے دہی حلکوں میں جس طرح پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے سیاست میں پچھلے ستر برس سے اس کی مثال نہیں ملتی اور وہی استعمال کا طریقہ کاری جو ہے وہ ایڈیٹیٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن دوسری طرف پولیس بھی اپنے طور پر جس طرح ریاکٹ کر رہی ہوتی ہے دہی حلکوں میں کیونکہ وہاں تو نہ میڈیا ہوتا ہے نہ کوئی اور لوگ ہوتا ہے ایس پی زیلے کے ہیڈکورٹر میں بیٹھا ہوتا ہے چالیس پچاس کلومیٹر دور تو وہ جو ڈی ایس پی ایس 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 ایچو ہوتا ہے اللہ معاف کرے مجھے سوری فر می ورڈز اور وہ جو ہیوہ کریٹ کرتا اس علاقے میں وہ ایک قیامت ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اینی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں بڑے سمپل سٹریٹ کہ آپ ایک تو ٹرانسپر پوسٹنگز میں دخل اندازی مت کیجئے اب شہر میں اگر کوئی چیز ہوتا ہے تو بڑی بلیٹنٹ ہوتی ہے ہمارے علکوں میں ہوتی ہے ہم جاتے ہیں ڈریکٹلی کنفرنٹ کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے نہیں ہوا میری کونسٹیچنس میں میں بیٹھا ہوں گا مجھے پتا ہوگا میں مہلے دار سے بات کروں گا وہاں یہ حالات نہیں ہوتے جو دہی علکے ہوتے ہیں وہاں آپ کو کیٹیگوریکلی اسی ہیئر سے پہ ہی ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے جو ایک گورنمنٹ سرونٹ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے یا جو ایک پولیس کے ایسے چھو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگوشن ہوتی ہے پھر وہاں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے لوگوں پہ کہ تم نے یہ بیان نہیں دینا زبردستی ان سے بیان لیا جاتے تو جو حالات گاؤں میں ہیں جو روڑل ایریاز میں پولیس کی حالات ہیں وہ تو خیر چھوٹے قسمیں اب چھوٹے شہروں میں تبدیل ہو گئے ہیں جو بالکل ریموٹ گاؤں تھے وہ اب چھوٹے گاؤں بن گئے ہیں سو دیر از این اپروومنٹ جہاں تک براکریسی کا تعلق ہے دیکھیں پرابلم کہاں ہے جب یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے جب براکریسی ان فیشن ان بوگ ہوتی ہے ویڈ آل ایٹس ایبیلٹیز ٹو ڈیلیور تو پھر ذمہ دار بھی وہی ہوگی لیکن جب آپ ذمہ دار پولیٹیشن کو ٹھہرہ دیں گے تو یہاں پرابلم ہوگی اگر ڈیلیورنس نہیں ہو رہی اور آپ نے ایٹین ایمینمنٹ میں مجھے بھی کچھ اتراز آتا ہے کہ آپ نے سب کچھ براکریسی کے ہاتھ میں دے دیا اور سیکٹری is the administrative head of the department اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تو how could you place امنیسر responsible for what is not being done ٹھیک ہوگی اچھا حیدر صاحب میں I really want to have this point اب اس وقت understanding level جو ہے that is کہ وفاق پنجاب کو through chief secretary and through IG manage کر رہا ہے اس اسمان بزدار کو اسی لگایا گیا تاکہ کوئی اتنا strong بندہ نہ ہو جو پنجاب کو لیڈ کر سکے سو اس میں issue جو forward block کا آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کے پی والے forward block کی طرف بھی جانے وہ issue actually اسمان بزدار کا یا پنجاب کا نہیں ہے وہ issue وفاق کا ہے جس طرح خان صاحب چاہ رہے ہیں پنجاب کو چلانا is that so یہ understanding ہے جی that is the issue دیکھیں بالکل I think you have hit the nail جو KPK میں ہو رہا ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے اور آپ کو اس کو تھوڑا سا جو ہے جھلک بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہے گو کے وہاں پہ situation ذرا بالکل اور peculiar بھی ہے but particularly KPK میں اور پنجاب میں آپ دیکھئے کہ ماضی میں جب پرویز خٹک صاحب تھے پچھلے tenure میں تو خان صاحب نے بہت کوشش کی لیکن he was administratively astute politically بڑے mature تھے اور administratively بھی وہ بہتر تھے تو وہ نویفاق کی دھونس میں آتے تھے اور نہ MPA's کو blackmail کرنے دیتے تھے اور انہوں نے چلایا اچھا چلایا برا چلایا لیکن ان کے tenure میں اور اتحادی گورنمنٹ تھی coalition گورنمنٹ تھی یہاں پہ مسئلہ پنجاب میں بھی یہی ہے کہ day one سے جب ایک آپ کی اپنی پارٹی میں majority لوگ پہلے تو وہ چھ مہینے شوق میں رہے کہ عثمان بزدار کہاں سے دریافت کیے گئے اور یہ ان کے پیچھے کون ہے پھر اگلے چھ مہینے خان صاحب کو ہر افتے آ کے بتانا پڑا کہ یہی میرا چیف منسٹر ہے جب تک میں وزیراعظم ہوں یہی چیف منسٹر ہے تو اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا چلے موقع دیتے ہیں پھر آپ نے چار پانچ آئی جی بدل دیئے سندھ میں تو ایک بدلنے کی اجازت نہیں ہے یہاں ویڈاؤٹ ریزنز اور سپریم کورٹ کی ججمنٹز کی ہوتے ہوئے تین تین سال سے پہلے آپ نے بدل دیئے وہ پولیس ریفارمز جو ہیں وہ ناصر خان دورانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں خان صاحب کے اس منفیسٹو کو کہ مجھے بھی کوئی آ کر چائے کا کپ پلائے گا تو یہ ریفارمز ایڈوکیشن ہیلتھ کا جو حال ہے اور یہ ساری چیزیں اور آپ گووننس دیکھ لیں آٹا چینی بہران پہ بہران ہے بیک ایڈمنسٹریشن ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ درست کیا ہے تو پھر ان کو پولٹیکل رسپونسیبیلٹی جو ہے جس طرح زہیم صاحب نے کہا پھر آئی جی آف چیز سیکٹری پہ جال دینی چاہیے اور سی ایم صاحب کو کہنا چاہیے آپ بس رمضان بزار اور چھوٹی موٹی دورے کیے کریں آپ کے پاس پاورز نہیں ہیں اور ایم پی ایز بھی پھر اپنے ہلکے کے لوگوں کو بتا دیں لیکن ایک بات میں دیکھیں قاضی صاحب میں کرنا چاہوں گا all is not good you cannot rest all the responsibility on police or district administration یہ لوگ مادر پدر آساد ہو جاتے ہیں آپ کو parliamentary oversight چاہیے ظلوں میں بھی چاہیے یہ بالکل صحیح کا سہیم صاحب نے کہ ڈی ایس پی ہوں ایس ایچ او ہوں یا دیگر میک میں کے لوگوں اگر ان کو پتا ہو کہ ہماری پوچھ گچ نہیں ہونی ہمارے اوپر کوئی oversight نہیں ہے ہماری کہیں شکایت نہیں ہو سکتی commissioner کو آئی جی کو تو یہ بالکل مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اور politicians کے اوپر بھی equal responsibility ہے کہ جائز بات کے لیے لوگوں کی جائز مسائل کے لیے وہ بات کریں یہ نہیں کہ جو ہیں اپنے سپورٹروں کو وہ تھانے کے اندر چھوڑانے چلے جائیں جو کہ ماضی میں ہوتا رہا اور شاید اب بھی ہوتا ہے آپ کا point آگیا اچھا responsibility has to be equally shared اچھا رانس صاحب مجھے ایک چیز بتائیں ہم لوگوں نے جو ابھی تک understanding ہو رہی ہے because اس پہ conceptually ہمیں ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے because پنجاب 60% population of پاکستان سب سے بڑا صوبہ آپ لوگ عمران خان صاحب نے پنجاب کہا ہے چیف سیکٹری اور آئی جی کو چلانے کے لیے آپ لوگ سارے یہاں پر ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے کوئی issue ہوتا ہے اپنے ظلے میں یا اپنے علاقے میں اگر میں آئی جی کو بتاتا ہوں اس پہ prompt action ہوتا ہے لیکن ایک forward block بنتا ہے جو کہتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جاری آپ کا بھی یہ ویو پوائنٹ ہے اور majority off the record جتنے بھی منسٹرز یا پارلیمنٹرین سے بات ہوتی ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہماری چودراہت ختم ہو گئی ہے جے ساڑی مرضی دا ڈی پیو تے ڈی سیو نہیں لگنا تے اسی کس گلدے منسٹر ہاں honestly this is the discussion which we have so اس چیز کو manage کیسے کریں گے اب آپ دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا ہم نے اس کو تبدیل کرنے کی جب کوشش آپ کریں گے تو reaction تو آئے گا obviously اور میں نے جو آپ سے بات کی وہ دیکھیں politician کا کام direct interference نہیں ہے ایک management کا طریقہ ہوتا ہے نا آپ کبھی بھی micro manage چیزوں کو نہیں کرتے اور آپ mp elect اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس علاقے کے چودری بن گئے یا تعلق دار بن گئے ہیں آپ اس state of mind سے میں نکلنے کی ضرورت ہے modern state میں آپ کا کام یہ ہے کہ اگر ڈی پی او یا ڈی سی او کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ ان کی رپورٹ کریں اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر تو غلط ہے پھر تو ہونی چاہیے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی power نہیں آپ کے پاس اگر آپ کی سنوائی ہو رہی ہے اور فوری دور پی ایکشن بھی ہو رہا ہے تو میرے خیال گلے کی کوئی بات نہیں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مرضی کا ایسے چو لگ جائے اور میں اس ایسے چو کے ذریعے اپنے مخالفین پر پرچے کراؤں جیسے کہ پہلے یہاں پہ سسٹم چال رہا تھا انفرچنیٹلی تو پھر اگر یہی کرنا ہے پی ٹی آئی نے تو پھر میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو منڈٹ لینے کی کوئی جو ملا ہے وہ اس کا ہم پاس نہیں رکھ سکیں گے تو اس چینج کی ہمیں ضرورت ہے اس چینج میں لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی پرابلمز بھی نظر آئیں گی دیکھیں فور اگزامپل آپ نے سی ایم کی بات کی جو شہباز شریف صاحب تھے وہ بڑے اچھے اڈنسٹریٹر ہوں گے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لیکن وہ ایک وان من شور ان کرتے تھے ایفری بڈی نوز دیکھ اور ایک آپ کہلیں کہ ڈکٹیٹر سٹائل تھا ان کا ویڈال ڈیو رسپیکٹ اب وہ جو سٹائل ہے اس کو اگر آپ جب سسٹمز کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹیز ارلیونٹ ہو جاتی ہیں دیکھیں امریکہ میں کوئی نیا بندہ چینج ہو جاتا ہے گورنر چینج ہو جائے یا پریزیڈنٹ چینج ہو جائے تو آپ کا جنرل سسٹم اسی طرح چلتا رہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ چیزیں وہ انسٹیٹیوشنلزم کی طرح چل رہی ہوتی ہیں تو ہم نیسی کے لیے چاہتے ہی ہیں کہ لوگ ارلیونٹ ہو جائیں ہم چاہتے ہیں پی ٹی آئی ٹھیک ہوئی کل کل آپ کو کسی امراض sorry to cut you رایہ صاحب ایک منہ بڑا امپورٹن بات ہے دیکھیں نازم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس بات کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں اور اب یہ ہم لوگ ڈسکاس کریں گے کہ یہی موڈل خان صاحب کے پی کے اندر بھی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہاں پر کونسا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک افتر در بریک چی اچھا زہین صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا رسپونسبلیٹی کی بات ہو رہی ہے اور انسٹیٹوشنز کو سٹرانگ کرنے کی بات ہو رہی ہے پروسیسز کو سٹرانگ کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن پرائم منسٹر کا ٹرسٹ لیول آن چیف منسٹر بزدار آن چیف منسٹر کے پی آئی ڈونٹ نو کیا ہے کیوں کہ محمود خان اور بزدار آن چیف منسٹر سر فر گاڈ سیکھ تین سو ستر لوگوں کی اسیمبلی میں ایک بیس آدمی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے کیا آپ کو نہیں علم تھا پانچ چار مہینے کے اندر پتہ لگیا کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ جو ہیں وہ بلکل مطلب اپلائے نہیں کر سکتے اپنا آپ کو ایشیوز پر کون کون کیا کیا کرتا رہا ہے پر کیا وہ فائل اور ایک سمری پڑھنے کی کپیسٹی اور کیپیبلیٹی رکھتے جب یہ نہیں ہے تو پھر ہم جو اپوزیشن کی سوچ ہے وہ واضح طور پر یہ سامنے آئے گی کہ آپ صرف اس لیے کسی کابل آدمی کو نہیں لگا رہے ہیں کہ وہ آ گیا اور وہ ڈلیور کر گیا اور وہ نظر آ گیا لوگوں کو تو لگے گا کہ اب ہیس دی مین کنسرن اور وہ چینج ڈلیور ہو جائے گا اب تک تو چینج آپ کو تب تک اچھا لگتا ہے جب تک وہ آپ تک نہیں پہنچتا جب وہ آپ کی کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ چینج چینج نہیں رہتا پھر آپ اولڈ سکول آف تھاٹ اور اولڈ پولٹکس کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں اب یہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا انیشیٹ کیا ہے دوائیوں کی مہنگائی کی انکوائری آپ نے ایک شخص کو اٹھا دیا پوری دنیا کو آپ چورو ڈاکو کہہ رہے اور آپ نے اس کے خلاف ایک انکوائری تک لانچ نہیں کی گورنر سرور خلاف آپ نے پرائیمیر سراؤس سے اپنے گورنر کے خلاف انکوائری لانچ کروا دی ساری دنیا کو پتا ہے اس بات کا آپ کیا کر رہے ہیں وہ کس طرح چھپ کر کے بیٹھے گا یا کیا کرے گا بچارہ اس کے بعد آپ نے جو اہریٹیوڈ آپ کا ٹورڈز ابھی یہ جو گندم کا سکیم رہا بھائی کسی سے پوچھ تو لیں کسی سے پوچھ تو لیں کہ بھائی کدھر گئی وہ آپ نے انتیس روپائی کی بیچی اور کبھی زندگی میں دنیا میں کہ پرائیوٹ پارٹی کو جب پرمیٹس دیے جاتے تو سبسیڈائز کیا جاتا ہے مارکٹ اکانومی میں پاکستان کی پروڈکٹ کو نو آپ جی ٹو جی جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ اس طرح کام کرتے ہیں تب آپ سبسیڈائز کرتے ہیں چیزوں کو کہ یار بنگلہ دیش کو جا رہی ہے افغانستان کو جا رہی ہے غریب ملکہ ہم سبسیڈائز کر دیتے ہیں اور ہماری خراب نہ ہو جائے جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی کیلکولیشن کیا آپ نے انہتیس روپائے پہ سبسیڈائز کر کے ان کو لوگوں کو دے دی انہوں نے دس بارہ پتنہ روپائے کلو کا کھما کے وہ گندم تین سار تین تیس پینٹیس لاہ ہزار ٹرنگ بھیج دیا اور اب آپ تین لاہ ٹرن آتیف خان صاحب جو سینئر وزیر ہے وہاں پر پانچ وزراء اور تقریباً بیس کے قریب ایم پی ایز وہ چیف منسٹر کے اگینسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ان سے کہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کر دکھائیں ایک تو یہ سمجھائیں کہ یہ ٹھیک ہے وہ پہلے الیکشن سے پہلے تو سمجھ آتی ہے گروپس ہوتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد پی ٹی آئی والے ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو وہاں پر بھی exactly یہی ایشو ہے کہ بیروکرسی چلا رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس چلا رہے چیف منسٹر چیف سیکٹری وہاں کے انڈ آئی جی وہی ایشو ہے چوتھا آئی جی وہاں پر بھی بدلا گیا ہے جی قاضی صاحب میں نے بریک سے پہلے یہی بات کی تھی راجہ صاحب فرما رہے تھے ون مین شو تھا پنجاب میں پہلے ابھی تو نو مین شو ہے اور آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کا بڑا سمپل آنسر ہے ایک پرسپیکٹیو جو ہے قاضری صاحب نے دے دیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پرائم منسٹر کو شاید یہ ایڈوائز کیا گیا جب وہ سوہنے ہو رہے تھے ان کے آملوں نے یا کہاں سے کہیں ان کو ایڈوائز آئی کہ آپ نے کسی کو سٹرانگ چیف منسٹر نہیں لگانا نہیں تو وہ تمہیں بھی آنکھیں دکھائے گا اور لیڈر بن جائے گا تو اس فارمولے کو شاید انہوں نے فالو کیا یا دوسرا فارمولہ جو ہے وہ جو دوسری تھیوری ہے وہ زیادہ کریڈبل لگتی ہے کہ وہ اس کو خود چلا رہے ہیں اور جتنا بھی وہ گنی بیک بنے ہوئے ہیں دونوں سی ایم ان کو آپ کرٹسائز کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا پی ایس پی ایم ہے اور میں خود ڈائریکٹلی چلا رہا ہوں پہلے انہوں نے گل صاحب کو ایک رکھا ہوا تھا تو بزدار صاحب رو پڑے جا کر انہوں نے کہا جی یا اس کو رکھ لیں یا مجھے رکھ لیں اسی طرح کئی اور لوگ بھی ہیں شخصیات ہیں جو ڈائریکٹلی انٹرفیر کر کے مختلف پاور کوریڈورز ہیں وہ چل رہے ہیں عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے منیفیسٹو ہے ہم ریفارمز کر رہے ہیں کون سا ریفارم ہوا اب تک کس نے ریفارم کیا ریفارم کا سپیلنگ تک نہیں معلوم ریفارم والوں کو کتنی کمیٹی ہیں کتنی ٹاسک فورسز ہیں اور جو گورننس کا کرائسسس کے پی کے میں ہے میرا خیال میں اگلی صدی میں میٹرو تیار ہوگی سکینڈلز ہیں بی آر ٹی کے بلینٹری سنامی کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اچھا جو ان کے اتحادی ہیں کیوں لی کے میمبران انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بیڑا غرق ہوا ہوا سسٹم بلدیاتی نظام آپ نہیں لاسکتے گو کہ انہوں نے ووٹ کیا اسی طرح ان کے اپنے گورننر ہیں جو بات کر رہے ہیں اپوزیشن تو ان کی ٹانگیں نہیں کھیچ رہی ان کا اپنا کرائسس آف گووننس ہے اور یہ اپنے وزن سے گر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ گر جائیں گے یہ کام جو کرنے کے ہیں یہ ان کے کرنے کے ہیں اور بیروکرسی تو ویژن مانگتی ہے لیڈرشپ سے بیروکرسی لیڈرشپ مانگتی ہے جب اس کو پتا ہو کہ انڈر ٹریننگ چیف انڈیسٹر ہے دونوں جگہ میں اس پہ کرتا ہوں حیدر آپ کا پوئنٹ آگے اچھا راج صاحب دو چیزیں ہیں ایک اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب دو ریسپیکٹیو چیف منسٹرز پر ٹرسٹ لیول ان کا زیرو ہے اس لیے وہ مانیج کرے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ بیروکرسی کے اندر میٹ بی پاکستان ایڈمیرس سروسز اور پولیس سروس ان کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ہر تھوڑے دنوں بعد امبارس کیا جاتا ہے اتار کر اور یہ کہا جاتا ہے ایک سیکنٹ زیبہی ایک سیکنٹ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے سو پریکٹیکلی پرائیم منسٹر ہیس تو سٹیپ ڈاؤن اور ٹیل دیم کہ آئی ایم مانیجنگ اٹ سو دیس چیف منسٹر اور ٹیمز شوڈ بی کوئیٹ دیکھیں جی پہلی چیز تو میں بڑی کلاریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو منسٹرز ہیں مختلف وہ بالکل امپاورڈ ہیں پولیسی دینے کے تو یہ قطن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پولیسی کہیں اور سے آتی ہے پولیسی جو ہے میں مجھے اپنے ڈیپارٹمنٹ کا پتہ ہے کبھی کسی نے انٹرفیر نہیں کیا ایک ری فارمز ایجنڈا ہے جو ایم آنٹ اور انشاءاللہ وہ نظر بھی آنا چاہتا ہے دیکھیں آپ لوگ پرانے پولیڈیشنز ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے سال میں جو بجٹ کے حالات تھے وہ کیا تھے کچھ چیزیں سیدھی کرنی تھی ان دپارٹمنٹ کو سیدھا کرنا تھا یہ دوسرا بجٹ ہے جو آپ رول ہونے جو آیا جو جو ہم نے دیا بجٹ اس کے اب پی سی وانز ویڈا جا کے اب وہ ہمارا پیکج جو ہے وہ نظر آنا شروع آپ کو ہو جائے گا مختلف چیزیں تو اس پہ میں آپ کو اس لیے کیونکہ پروگرام نہیں ہے اس لیے دیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے کہ کیا ری فارمز ہو رہے ہیں آپ کی ہیلتھ منسٹر ہیں آپ کو اپنے دپارٹمنٹ کا پتہ ہے سکول ایڈکیشن کو اپنے کا پتہ ہے اور وہیل ورسٹ آنیٹ آپ ان کو بشک میں آپ کو اپن چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کم از کم آپ دس منسٹرز کو بلا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنے ہیں جو موڈل تھا وہ یہ نہیں تھا کہ چیف منسٹر نے ہرے کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ ایسے منسٹرز پلیس کریں وہ رائٹ من فور رائٹ جام ٹھیک ہے مطلب آپ یاسوین راشد صاحبہ کو کیا کوئی بتائے گا کہ میڈیکل سے کیسے ہیلتھ کو ٹھیک ہے there are problems financial problems ہیں ایک financial crunch سے ہم گزر رہے ہیں I understand لیکن آپ کسی بھی political government کو پانچ سال اس لیے دیتے ہیں ٹھیک ہے criticize کرنا تو opposition کا حق ہے ہر stage پہ حق ہے اور point score کرنا بھی ان کا حق ہے لیکن پانچ سال اس لیے دیے جاتے ہیں کہ پہلا سال تو آپ کا planning اور settling ہونے میں لگتا ہے بیچ والے تین سال actually کام کرنے کے ہوتے ہیں اور پھر ایک آخری سال ہوتا ہے جو آپ wind up کرتے ہیں چیزوں کو تو عوام تو فیصلہ کرے گی پانچ سال بعد جب انشاءاللہ گر ٹائم پہ election ہوتے ہیں باقی ظاہر ہے opinion درمیان میں اوپر نیچے governments جاتی رہتی ہیں ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری دو چیزیں میں شانس صاحب کی دو باتوں کا جواب میری کا بھی دے دیجئے گا یہ جو trust level ہے on the chief minister یہ کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات جو اسشاء صاحب کی بات بھی بیچ میں آ جاتی ہے کہ خان صاحب کو کسی قسم کا کسی سے کوئی خطرہ ہے دیکھیں ایک بندے کی personality assessment آپ کرتے ہیں نا وہ اس کی life آپ کے سامنے ہے جب وہ cricket کھیل رہے تھے تب بھی آج تک ان کو کبھی خطرہ محسوس نہیں ہو he was the best player in the team okay right اور ابھی پی ٹی آئے میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے عمران خان صاحب کو خطر ہو جو ریزن تھی نئے لوگوں کو لگانے کی وہ یہ تھی کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ پرانے سسٹم میں اتنے انٹرنشت ہیں ان کے دماغ میں اتنا بیٹا ہے کہ ان کو اس کو چینج کرنا ذین کو چینج کرنا چاہید مجھگل ہوتا conceptually تو جب آپ نے چیف منسٹر لگانے میں زہین بھائی مجھے ایک چیز بتائیں میں پھر بات کروں اب لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا میں کھیل کھیل رہا ہوں یا میں راجہ صاحب سے بہت اپریش دوں اس شخص کو لگا دیں آپ چیز منسٹر اس کی انڈسٹانڈنگ اس کا گراسپ اس کی ڈاپٹابلیٹی پانچ ہزار گناہ زیادہ ہوگی ایک آدمی کو ایک آدمی سے جو کہتا کہ میرے گاہوں میں بجلی بھی نہیں ہے اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو پڑھا ہی بند کر دیں پھر کسی کو بھی اٹھا کے آپ گھر کے ملازم کو لگا دیں اور اسے کہیں کہ ڈلیور کرو آپ کسی ریکوزیٹس ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے یار فک گوڈ سیک یو آر یو آر یو آر ٹرائنگ تڈو سمتھین وچھ اس نوٹ پریکٹیکلی پاسبل ایک ایسے آدمی میں آپ ڈال رہے ہیں چیزیں جس کے آگے سے نکال لے کی کپیسٹیٹی اور کپیبلٹی نہیں ہے اب مجھے آپ کہیں گے قدیر خان کی جگہ بیٹھ کے ایٹم میں بنانا جور کر دو تو میں بھی یہی کیوں گا یار میں سیکھ رہا ہوں بٹ کچھ جنرل چیزیں ہوتی ہیں کچھ جنرل آئیکی ہوتا ہے کچھ جنرل پرسپشن ہوتی ہے چیزوں کی اب ایک آدمی بس وہ ہی نہیں ہے تو پھر لازمان یہ بات ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آدمی نظر آئے کہیں بھی آپ کے سوا آپ کو کمپلیکسز ہیں اور آج کے نہیں ہیں ساری جندگی کے کمپلیکسز ہیں آپ کرکٹ پہ بھی یہ کیا کرتے تھے مخالفین کو اس طرح ہی نکال کے باہر مار دیا کرتے تھے کہ آپ کو وہ اوورشیڈو نہ کر جائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سیمپل فنامنا ہے یار یہ اوکی پوئیٹ آگیا آپ کس طرح آپ کس طرح ایک میٹرک فیل آدمی کو چلو وہ کیسا جتنا بھی پڑھا ہوا اسی کیپیبلیٹی کیپیسٹی ہے آپ سمری دیتے ہیں وہ نہیں پڑھا سکتا میرا بھائی حیدر زمان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں سو پری ریکوزٹ جو اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ ہے پری ریکوزٹ فور در ریسپیکٹیو چیف منیسٹر is that that they should be weak managers they may be very loyal to عمران خان but they are weak and once they are weak تو بیروکریسی strong ہوگی بیروکریسی اس لیے strong ہوگی بلکہ مجھے ابھی telephone line پہ join کیا ہے سردار شہاب الدین صاحب نے سردار صاحب thank you very much جی بہت شکریہ آپ کے join کرنے کا سردار صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ ابھی آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے چیف منیسٹر کے ساتھ جو اب آپ لوگ کے concerns تھے اس کے اوپر کیا viewpoint ہے جی چیف منیسٹر نے مانا ہے اب چیزیں آگے کیسے چلیں گی نہیں دیکھیں میرا شروع سے یا ہمارے گروپ کو جو پیڈیا نے فاروڈ بلاک کا ہے ناراض گروپ کا ہے ہم ناراض گروپ نہیں تھے نہ فاروڈ بلاک تھے ہم پی ٹی آئی کے ٹکر سے منتخب ہو کر منتخب ہو کر آئے تھے کبھی ہمیں جوڑا گیا سی ایم صاحب کے ساتھ کبھی جوڑا گیا فاروڈ بلاک ہم عمران خان کے وی ایم کے ساتھ ہیں پی ایم کے وی ایم کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے وی ایم کے ساتھ ہیں اور ہمارے جو تحفظات تھے وہ انشاءاللہ بہت جل دور ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ویڈن پارٹی آدمی بات کر سکتا ہے کون سے آپ کے کنسرنز تھے جس کے لیے آج بھی آپ کی کافی زیادہ دیر میٹنگ نہیں جس کی وجہ سے آپ سٹوڈیو بھی نہیں پہنچ سکے آپ کو لگتا ہے کہ اب ریزولو ہو جائیں ویجن آپ کا بلکل ٹھیک ہے عمران خان آپ کا لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف لیکن عثمان بزدار کو لے کر آپ کے کون سے ایسے کنسرن یا بروکریسی کو لے کر جو ایڈریس نہیں ہو رہے جی نہیں دیکھیں بیروکریسی سے بھی ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بیروکریسی چیز سکتی ہوں آئی جی ہوں آل سکتیز ہوں ہم نہیں تھی ہے نا وہ ہمیں ان سے بھی گلہ نہیں تھا ہمیں اپنے تھوڑی سی ڈیویلیمنٹ سکینز کا پرابلم آ رہا تھا جو ہمارے ریموٹ ایڈیا تھے ان کی ڈیویلیمنٹ کرانا ہمارا حق بنتا ہے ہم نے ہلکے میں جا کر لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے تو یہ ہمارے concern دے وہ انشاءاللہ بہت جال resolve ہو جائیں گے سو میں جو آپ کی بات سے ابھی تک سمجھاؤں correct me if I am wrong بیروکریسی یا پولیس سے آپ کے issues نہیں ہیں تو پھر اگر نہیں ہیں سر تو پھر میں نے کل دیکھا گورنر پنجاب صوبائی وزراء جو اتحادی ہیں وہ زور زور سے اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کی بات بیروکریسی اور پولیس نہیں سن رہی تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر یا تو یہ لوگ سارے غلط بات کہہ رہے ہیں یا جو آپ بتارے اس میں کوئی تھوڑا plus minus ہو رہا ہے جی نہیں میری بات سنیں میں عرض کروں آپ سے ہماری بیروکریسی میں کوئی پہلی رفعہ ممبر نہیں بننا صبح اسمبلی کا میں اس سے پہلی بھی رہا ہوں اپوزیشن میں بھی بیروکریسی ہماری سنتی رہی ہے بیروکریسی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں دیانہ دار لوگ ہیں کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور موجودہ رجیم کو بھی بہت امورت ازام بھی کھارا ہوں گا ہمارے آئی جی آئی جی صاحب ہیں بہت اچھے آدمی ہیں ہمارے چیف شکریسی صاحب آزم سلیمان صاحب بہت تھارو جنٹلمن میں تو اس وقت سے آزم سلیمان صاحب کو جانتا ہوں جب وہ ڈیشیو تھے ملتان تو یہ بڑے کمپیٹنٹ اور یہ ڈیلیور کرنے والے بننے ہیں ہمیں کنفرن صرف اپنے حلقوں کے علاقوں سے تھا کہ دیلمنٹ کو پچھلی حکومتوں نے اگرور کیا تو اب اگرور نہیں ہونا چاہیے بس اتنی ہے سردار صاحب جو ڈیولیپنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اسمان بزدار صاحب کو جو فنڈز الوکیشن اور آپ لوگوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے جو فنڈز ملنے ہیں ان کا مین ایشو ہے this is what you are saying is your right بہت شکریہ جی very grateful آپ نے جوئن کیا تھا حیدر زمان صاحب آپ نے سنا جو گوینر صاحب جو سبائی وزراء جو اتحادی جو یہ سب کچھ کہہ رہے تھے بیروکریسی اور پولیس کے ساتھ بہت بڑے ایشوز چل رہے ہیں آئی جی بات نہیں سنتا چیف سیکرٹی بات نہیں سنتا وہ نہیں ہے ان کو ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے جو ان کے concern اسمان بزدار کے ساتھ ہیں your view very shortly یہ تو جو بات انہوں نے کی ہے یہ تو پی ٹی آئی کے منشور سے بلکل متصادم ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے منشور میں واضح پہ لکھا ہوا ہے اور خان صاحب کا تو یہ manifesto کیا election campaign کا کہ کوئی posting transfer نہیں ہوگی کوئی interference نہیں ہوگی اور MPA میں نے کہا کیا کام ہے development funds لیں اور schemeیں لیں یہ جیبو میں ڈالتے ہیں آپ ان کی سامن بائٹس نکال لیں footage نکال لیں تو یہ تو جو وہ بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل عمران خان کی vision سے متصادم ہے اور ان کی ساری جو struggle ہے بائیس سالہ struggle اور ان کی جو vision تھی جو eventually ہم نے دیکھا واشنٹن کی تقریر میں کہ وہ vision جو تھی وہ نواز شریف کا جیل سے television ہٹانا تھا اس کے علاوہ تو vision نظر نہیں آئی مجھے ذرا closing comment لے لینے دی جگہ ٹھیک ہو گیا اچھا راج صاحب مجھے ایک چیز بتائیں اس کے اوپر اب آپ کا کیا viewpoint ہے there is still there is still تحفظات ان کے شاید دور ہو گئے ہوں گے اور بڑی اچھی بات ہے اگر دور ہو گئے ہیں مجھے ذرا closing comment لے لینے دی جگہ ہم صرف ایک منٹ رہ گئے ٹھیک ہے اچھا جی راج صاحب یہ بلکو درست قطن پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس میں کلیرلی لکھا ہے جو باتیں نے نے کی اور جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ لوکل باڈیز کے تھروں ہونی ہے جب تک لوکل باڈیز کے لیکشیں نہیں ہو جاتے تب تک جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں غالباً کہ اس وقت تک کم از کم ڈیویلپمنٹ جاری رہے یا ان کے تھروں ہوتی رہے زائم بھائی 15 سیکنڈ ٹھیک ہے مجھے چیز بتائیں چیزیں آگے کیسے چلیں گی چیزیں تو فیکس ہو رہی ہیں سر دیکھیں پولٹیکس جو ہے وہ بڑی اس میں بڑی وائبریشنز آ رہی ہیں آپ کو پولٹیکلی ایک ایسا وائبران چیفنے سے چاہیے جو لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے جس میں کپیسٹی ہو اور دیکھیں کوئی پیسے جیب میں نہیں ڈال سکتا محضرت کے ساتھ یہ ڈی ڈی سیز ہوتی ہیں وہ آپ سکیمز دے دیتے ہیں and so on and so forth راجہ یاسک صاحب سردار شہاب الدین آپ نے ہمیں جوئن کیا ہیدر زمان قریشی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ